موسیقی 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 اس کے علاوہ میں نے بلینڈر میں ڈال کے پیس کے پھر آپ لوگا دکھاتی ہوں یہ پیس لیا ہے مسالہ اور اس میں میں نے 1 ٹی سپون جتنا اور نمک ڈالا ہے اور اس میں میں ڈالوں گی 20 ٹی سپون گرم مسالہ پاورٹر اب اس کو ہم لوگ لگائیں گے اس کے اوپر مچھلی کے اوپر اس کو میں مکس کرتی ہوں یہ ہم لوگوں نے مسالہ اس کے اوپر مچھلی کے اوپر لگائیں گے مسالہ اس میں میں نے 8 چھوٹی مرچے ڈالی تھی اور 3 بڑی مرچے ڈالی تھی اس کو اچھے طریقے سے لگاؤں گے مسالہ ساری مچھلیوں کے اوپر اس طرح کٹ کے نمک ڈالوں گے میں نے بیچ میں کٹ کے دیکھیں نشان لگا دیا تھے یہ دیکھیں کٹ کے نشان دگئے ان میں یہ اچھے طریقے سے ہم اس کے اوپر لگا کے اور پھر اس کو میں آدھر گھنٹے کے لیے تقریباً چھوڑ دوں گی تاکہ اچھے طریقے سے مسالہ اس کے اندر مچھلی کے اندر اچھے طریقے سے اس کے اندر جذب ہو جائے اچھے طریقے سے میری نیوٹ ہو جائے مچھلی کے اندر اچھے طریقے سے مچھلی کے اندر لگا دیا مچھلی کے اندر ادھر بھی میں نے سارا اس کے اندر لگایا کٹ کیوپن لگایا اس کے اندر لگایا سارا مسالہ اچھے طریقے سے دیکھیں لگا دیا اب اس کو ہم لوگ آدھر گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ مسالہ اچھے طریقے سے اس میں جذب ہو جائے اور اس کے بعد اس کو تلیں گے ہم لوگ اس کو تلیں گے اس کو مسالہ لٹا کے رکھا تا بھی ہم لوگ اس کو تلیں گے زیادہ گرم نہیں ہوئے موسیقی 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 ہماری مچھلی تیار ہوگی یہ گرین مسالے کی اب لوگ ٹائی کیجئے گا بتائیے گا کیسی بنی مشاہ اللہ ٹیسٹ تو بہت اچھا ہے مشاہ اللہ کھٹی بھی ہے تھوڑی کیونکہ ملی کا ڈالا تھا نا میں نے پرکس کے اندر تو اس لیے نا تھوڑی کھٹاس بھی ہے تھوڑی تکھی بھی ہے مزے کی بنی ہے بہت زیادہ مزے کی بنی ہے اگر آپ لوگ کو میری ٹیسی پی پسندہ ہے میرے لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کیا کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو تکہ آسانی سے پہنچ سکے آخر میں یہ کہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو میرا دستر خان مشاہ اللہ تعالیٰ بھرا رکھے آپ لوگ جہاں رہے خوش رہے آباد رہے اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گی اللہ حافظ